اب یہ وزیر آزم عمران خان صاحب آج کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو طاقتور فوج کے جنرل سے دنیا کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ چند ہفتوں میں ہم افغانستان فتح کر جائیں گے لیکن آج انہیں انیس سان ہو گئے ہیں اور وہ ابھی بھی اسٹرک اپ نظر آ رہے ہیں افغانستان میں تو اب یہ پاکستان کو فتح کرنے کے بیان سے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موڈی نے دنیا کی تاریخ ہی نہیں پڑھی ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں معاملات وہ دونوں طرف سے جو ریاست کے اہم سربراہ ہے ان کی جانب سے ایک بڑی اگریسیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ممالک کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف وربل دھمکی کا جواب جو ہے دھمکی ہے یا معاملہ کچھ اور ان ڈیپ نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرہم اللہ شکریہ جی دیکھیں دونوں نشانیں الگ الگ ہیں مصر یہ کہ ہندوستان کی لڑائی اور ہندوستان اور پاکستان کا اپس میں مدویر ایک الگ سجیکٹ ہے اور امریکن کا افغانستان کے ساتھ لڑائی اس میں ہمارا پاکستان کا کوئی رول ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے پاکستان نے تو امریکن کو سپورٹ کیا تھا ہم لوگوں نے تو لاجسٹک سپورٹ اور انٹلیجن سپورٹ تو ہمارا نیٹو اتیادیوں کے ساتھ ہے امریکن اتیادیوں کے ساتھ ہے ادھر تو ہمارا جنگ امریکنز کے ساتھ نہیں ہے اگر افغانستان کی جنگ ہے اور امریکن کی جنگ ہے تو وہ بلکل حرگ ہے افغانستان کی جنگ ہے اور روس کی جنگ ہے اس کے ساتھ بلکل مختلف ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے ہندوستان کا ہمارا لڑائی نہیں ہے اس کے ساتھ ہماری ہمارا تقوم محتحدہ کے ساتھ کشمیر کے اشیو پر ایک وقت ہو ہیا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ہمارا اندستان کے ساتھ مرائی تو ایک آت دفعہ ہوا اندر کی جنگ ہوئی ہے اکتر کی جنگ ہے چوروں کے نتائج تاریخ کے پیرائے میں مختلف ہیں میں اور آپ اپنی زبان سے کیوں کہیں